اسلام آباد جناہ کنونشن سینٹر میں یوم آزادی کی مرکزی تخریب وزیر آزم شہباز شریف نے پرشم کشائی کی تخریب سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا ہم جوہری طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی قوت کیوں نہیں ملک میں قومی مذاکرات کی ضرورت ہے تخریب میں فنکاروں کی جانب سے مختلف علاقائی رقص اور موسیقی میں ثقافتی رنگ نمائیا وزیر آزم کی اسلام آباد میں سویٹ ہومز میں جشن آزادی کی تخریب میں شرکت سبت ہلالی پرچموں کی بہار میں بچوں کی پریڈ وزیر آزم شہباز شریف کو سلامی وزیر آزم بچوں میں گھل مل گئے وزیر آزم ہاؤس میں شہباز شریف نے جشن آزادی کے واقعے پر پودا بھی لگایا سابق سادر آسی پلی زرداری کے جانب سے قوم کو جشن آزادی کی مبارک اپنے پیغام نے کہا کہ آزاد خود مختار اور بابقار پاکستان کیلئے عوان کی منتقب پارلیمنٹ کی بالا دستی ضروری ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قائد آزم اور ان کے ساتھیوں کی انتک کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر آلہ سیند مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنا چاہئے آج پوری قوم پیجتر بھی یوم اعزادی جو سو جدبے کے ساتھ منا رہی ہے مجھے ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ آج پاکستان کو اندرونی پہنونی نظریاتی محض پر بہت سے مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے پوری قوم کو آج کشن اعزادی کی مناتے پر اس عظم کا بھی احض کرنا ہوگا اگرے سار چونہ اعزاد کو قوم کو بسا سکیں کہ ہم نے ذاتی طور پر ملک کو قوم کریے کونسی حضمات انجام دی ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ملک کی معیشت اس وقت درست ہوگی جب ہم سب صحابے سے صحابے سے قدم ہوں گے ہر ازارہ او طب کے عرض کرنا ہوگا تو وہ اپنی ذاتی سیاست پر ریاست کو فوقیت دے جشن اعزادی پر سربراہ مسلم نکاف شعودری شجاعت کا پیغام کہتے ہیں اندرونی بیرونی نظریاتی محاض پر مشکلات کا سامنا ہے ذاتی سیاست پر ریاست کو فوقیت دینا ہوگی سیاستی لڑائی میں اداروں کو گسیٹنے سے گریز کرنا چاہیے سعودی قیادت کے پاکستان کے 75 وے یوم آزادی پر مبارک بات کے پیغامات سعودی فرما رواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان نے صدر مملکت کے نام مبارک بات کے پیغامات بھیجے شاہ سلمان نے کہا ہم پوری پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشالی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا پاکستان کے لیے ہماری نیر فاہشات اور دعائیں ہیں پاکستان کے علاوہ بیگر ملکوں میں بھی تقریبات امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانیوں کا وطن عزیز کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار یوم آزادی پر امریکی تاریخ میں پہلی بار جشن آزادی کا ریلی روسی درحکومت موسکو میں پاکستانی سپارت خانو میں جشن آزادی کی تقریب سویڈن میں جشن آزادی کی خوشیوں میں پاکستانیوں کے ساتھ سویڈش سیاستدان بھی شریف سویڈش سیاستدانوں نے بھی پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے پاکستانی کانسلیٹ آف میلان اٹلی میں بھی پرچپوشائی کی گئے پاکستانی ہائی کمیشنر لندن میں یوم آزادی کی تقریب میر آف لندن سادیخ خان کو صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا پاکستانی ہائی کمیشنر نے صدر پاکستان کی طرف سے ایوارڈ پہنایا تقریب میں کانسلرز میئرز اور کمیونٹی رہنماؤں کی شرکت صادق خان اور معظم علی خان نے قائد آزم کی تصویر کی رونمائی بھی کی قضافی سٹیڈیم میں پرچپوشائی کی تقریب یوم آزادی کی مناسبت سے ایک ہی کانٹا گیا کراچی رابلپنڈی ملتان اور میرپور کے سٹیڈیمز میں بھی جشن آزادی کی تقریبات قومی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی پہ چھترمی سالگیرا نیدر لینڈ سے منائی برادر ملک سعودی عرب کا پاکستانی معیشت کے لیے ہم اقدام پاکستان کو دیئے تین عرب ڈالر فوری واپس نہ لینے کا فیصلہ عالمی جریدے بلومبرگ کا دعویہ ریپورٹ کے مطابق سعودی وزارت خزانہ جل سٹیٹ بینک آف پاکستان سے معاہدے کی تجدید کر سکتا ہے سعودی عرب دس ماہ تک مہانہ دس کرون ڈالر کے پیٹرولیم مسنوات کی اضافی امداد کا اعلان بھی کر سکتا ہے مونسون کا سپیل بادلوں کے ننگز اسلام آباد میں بارش لادکانہ منجدوڑوں کمر سمیت مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے میکمہ موسمیات کی شدید بارشوں کی پیش گوئی سولہ اگست تک بادل جم کر برسیں گے سولہ سے اٹھارہ اگست تک سن بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں مزید بارشوں کی توقع کراچی حیدر آباد سمیت سن کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بلوچستان کے بیشتر ازلا میں تفانی بارشیں کوہلو بارخان دیرہ بکٹی جھل مکسی اور زافر آباد کے ندین آلوں میں تغیانی اور مصر کے گرجہ گھر میں خوفناک آتش زرگی سے اکتالیس افراد حلاق درجنوں زخمی ہوئے واقعہ گیزہ شہر کے ابو سفیان چرچ میں پیش آیا آتش زرگی کے وقت پانچ ہزار افراد چرچ میں موجود تھے آگ شہر سرکت کے پاس لگے